ٹھوز شواہد ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں باشام چینی باشندو پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہوئی حملہ کرنے والا بھی افغان بھی افغان شہری تھا ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس کہا کہ بھارت کے جانب سے مشرقی صرحت پر لگتار خطرات ہیں بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں پاکستان نے تھوز شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مصبت پیشرف دکھائی نہیں دے رہی صبح خیبر پختون خا کے علاقے بشام میں جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئس کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنائے اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا پاک افغان بورڈر پر دہشتگردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 753 قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں کہ چائنیز کی جو پاکستان میں ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کام پاکستانی مدد کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہی ہے یہ جو دہشتگردی ہے پاکستان میں اس کا ایک بہت بڑا مقصد پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے اور بالخصوص جو سیپیا کے پروجیکٹس ہیں ان کو نقصان بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے پاکستان کی آلہ سیول اور عسکری قیادت اس سے باخوبی آگاہ ہے بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پر ان دونوں پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدقہ شوائد بھی موجود ہیں ہم دہشتگردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولتکاروں کی سرکو بھی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے